کیپا ایک بہت ہی امپورٹن ٹول ہے ایمیزون ہول سیل بزنس کیلئے آج ہم دوسرا ٹرک استعمال کریں گے کہ ایمیزون ہول سیل کیلئے ہم پروڈکٹ کو کس طرح ہنٹ کرتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ پیس کو چوز کرنا ہوگا چوز کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹا پر کلک کریں اچھا اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریمیم ڈیٹا ایکسس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ بیس سیلر کو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو اور نیچے سکول کر کے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو میں یہاں پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکٹ شو ہوں گے وہ سارے بیس سیلر ہی ہوں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیٹیگری کو چوز کرنا ہوگا تو فار ایکزیمپل میں چوز کرتا ہوں ہوم اینڈ کچن کو تو اب میرے پاس جتنی بھی پروڈکٹ آئیں گے وہ سارے ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ ہوں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ترٹی ڈیس ایوریج کو سیلک کرنا ہوگا ایوریج کم از کم ترٹی ڈیس کا ہو اچھا آپ سارے پروڈکٹ آپ کے پاس ہوم اینڈ کچن کے آ چکے ہیں اب یہاں پر ہزار پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ون بائی ون آپ اس کو چک نہیں کر سکتے اور اس میں ایسی پروڈکٹ بھی ہوں گے جو آپ کی کرائٹیریا کے مطابق نہ ہو تو اس لئے ہم فلٹرائزیشن کریں گے مختلف فلٹر لگائیں گے جس کی طرح ہمیں وہ پروڈکٹ ملے جو ہمارے کرائٹیریا کی مطابق ہو تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے وہ کالم ہٹانے ہوں گے جو آپ کی کام کانہ ہو تو کالم کس طرح ہٹا رہے ہوں گے آپ یہاں پہ کلک کریں کنفیگر کالم پہ اور یہاں پر ون بائی ون آپ یہاں سے کالم ہٹا دیں جو آپ کے ریکوارمنٹ کے مطابق نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ جلی سے جلی کروں امیزون اور راب سٹاک اینڈ اس کے علاوہ ایڈیشن کے دیئے فیس اچھا یہاں پر آپ اپنے مرضی کی کالم ایڈ بھی کر سکتے ہو اینڈ رموو بھی کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے سیل رنگ پہ کام کرنا ہوگا یعنی جو فیلٹر ہم لگائیں گے وہ سیل رنگ کا ہی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو سیل رنگ تو سیل رنگ کا یہ سارے کالم موجود ہے یہ سارے سیل رنگ کے اس کے بعد ریویوز کی کالم ہے دیکھ لیں آپ یہ ریویوز کے ہے اس کے علاوہ ایمیزون کی کالم سے تو یہاں پر اس کے علاوہ نیو آفر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ ون بائی ون کریں گے تو یہاں پر سیل رنگ کرنگ بھی ہے نائنٹی ڈیز بھی ہے ڈروپ لاس نائنٹی ڈیز بھی ہے آپ نے یا کرنگ پہ کام کرنا ہوگا یا نائنٹی ڈیز پہ تو فار اگزیمپل میں کرنگ پہ کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کی بی ایس آر جو ہے سیل رنگ وہ فورٹی تاؤزن سے کم ہونا چاہیے تو میں آپ پر لکھتا ہوں لسک دین آر ایکوال فورٹی تاؤزن یعنی اس سے زیادہ جو بی ایس آر ہیں وہ پروڈک مجھے ناشو کریں اچھا سیل رنگ ہو گیا اس کے علاوہ ریویوز میں چاہتا ہوں کی مجھے وہ پروڈک شو کریں جس کے کم از کم فور پلس ریٹنگ ہو تو میں آپ پر کلک کرتا ہوں اور لگوں گا کی گریٹر دین آر ایکوال فور تو فور ریٹنگ سے نیچے جتنی بھی لسٹنگ ہے وہ یہاں سے ریمو ہو چکے اس کے علاوہ ایمیزون اگر آپ چاہتے ہو کہ ایمیزون نہ ہو اس میں تو آپ اس پہ کلک کریں اور نو پرائز پہ کلک کریں تو یہاں سے ایمیزون جا چکا ہے یعنی یہاں پر جتنی بھی لسٹنگ ہے ایمیزون کی وہ سب ریمو ہو چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ ترڈ پارٹی ایک بھی ہے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں لس پرائز ویر ہاؤس دین جو ایمپورنٹ کالنگ سے ہم اس کو ہی فیلٹر کریں گے اچھا جو سب سے ایمپورنٹ کالنگ ہے وہ یہ ہے نیو آفر کاؤنٹ یعنی ایک لسٹنگ پہ کتنی آفر ہونا چاہیے کتنا میٹو ہونا چاہیے یا کتنی سیلر اس لسٹنگ میں ہونا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس لسٹنگ میں 3 سیلر ہو اور زیادہ سے زیادہ 20 تو میں آپ پر کرنٹ پہ کلک کروں گا نیو آفر کاؤنٹ گریٹر دین آر ایکول 3 تو یہاں سے جتنی بھی پرائیویٹ لیبل کے جو لسٹنگ تھے وہ سب ریمیو ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یوز آفر کاؤنٹ ریفر ویش آفر کاؤنٹ بھی ہمارے لیے نہیں ہے بائی باکس کی پرائیس بھی آپ سٹ کر سکتے ہو میں چاہتا ہوں کہ 50 سے زیادہ پرائیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پرودک کا تو اب پر میں لکھتا ہوں لسٹ دین آر ایکول 50 تو اب 50 سے زیادہ جتنی بھی لسٹنگ تھے وہ سب ریمیو ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یوز میں ہیں جو کہ ہمارے کام کا نہیں ہے ای بے ہمارے کام کا نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو کھے بھی دیا کہ آپ کنفیگر کالم پہ جائیں اور یہاں سے جتنی بھی کالم سے وہ ریمیو کریں جو آپ کے کام کا نام تو پھر یہاں پر آپ کے لئے آسانی ہوگی بس یہ کچھ کالمز تھی جس میں ہم نے فیلٹر لگانا ہوگا جیسا سیل رینک آفر بائی باکس پرائس ایمیزون اس میں آپ نے فیلٹر لگانا ہوگا اور فیلٹر لگانے کے پاس آپ کے پاس وہی پروڈکٹ شو ہوں گے جو آپ کی کرائٹیریا کے مطابق ہو تو اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے پروڈکٹ آپ کی کرائٹیریا کے مطابق ہیں لیکن اس کو ہم نے ون بائی ون اور بھی چک کرنا ہوگا اور بھی انیلائز کرنا ہوگا تو انیلائزنگ کیلئے سب سے پہلے میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں آل کالومز ایکسل ایکسپورٹ اب یہ سارا ڈیٹا میرے پاس ایکسل میں سیپ ہو چکا ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں اچھا شیٹ کو دونلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایسن کو تلاش کریں اور اس کے بعد یہاں پر ایسن کو تیسٹ کریں اچھا بعض اوقات جب آپ ایسن سرچ کرتے ہو تو آپ پر مختلف ریزلٹ شو ہوتے ہیں جو نیو بیس کیلئے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں جو ایسن ہے ایکسٹ ایسن ہے وہ کون سا ہیں تو آپ یہاں سے ایسی لی سرچ کر سکتے ہو یعنی ٹو ڈی ایم تو آپ دیکھ لیں یہاں سے ایسن ٹو ڈی ایم ٹھیک ہے تو یعنی یہ والے لسٹیں گی ٹھیک ہے تو اس کو میں اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد میں اس کا مزید بھی جو ڈیٹا ہے وہ انیلائز کروں گا میں دیکھوں گا کہ اس میں برینڈ تو موجود نہیں ہے یا اس کا جو بائی باکس شیئرنگ پرسنٹیج ہے وہ کیسا ہے تو اس کو میں مزید بھی انیلائز کروں گا اچھا ایمیزون اس میں موجود ہے لیکن زیادہ تر آؤٹ آپ سٹارک ہی ہے تو اس کو ہم کنسلر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیٹا پر کلک کریں گے لیٹا کے بعد بائی باکس سٹیٹسٹک تو بائی باکس کا جو شیئرنگ پرسنٹیج ہے وہ تھوڑا ویک ہے کیونکہ ایک ہی سیلر کو زیادہ سیل جا رہا ہے تو ہم یہاں پر ایسے سیلر کو ڈونیں گے کم از کم اس میں 40%, 30%, 20% سیل ایک ایک سیلر کو جا رہا ہوں تو اس کے علاوہ ہم چک کریں گے کیا ہے اس میں برینڈ تو نہیں ہے تو ہم برینڈ کا نام دیکھیں گے آپ پر لیبا تو ای تنگ یہ برینڈ اس میں موجود ہے بلیبا آپ دیکھ سکتے ہو تو جب برینڈ ایک لسٹنگ میں موجود ہو تو کوشش کریں اس لسٹنگ میں نہ جائیں کیونکہ آپ برینڈ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ نے ایسے لسٹنگ پرائنڈ کرنا ہوگا جس میں برینڈ بھی نہ ہو ایمیزون بھی نہ ہو بائی باکس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اچھا ہو اس کے علاوہ اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے غور کرنا ہوگا تو اس کی بات یہ آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ پروڈک میرے لئے بیسٹ ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہم ایک دوسرا ہیسن چھک کرتے ہیں اچھا ہیسن کے اہر میں کیا آتا ہے جی ایچ جی دیکھو اس میں یہ لسٹنگ یہ والا ہے ٹھیک ہے پہلہ ہوگا یا دوسرا والا ہوگا تو آپ کوشش کریں ایسن کو چھک کرتے جائے اس میں ہم کلک کریں گے یہ سارے بیسٹ سیلر کے پروڈکٹ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس میں آپ کو پروڈکٹ مل گیا تو یہ گین کریں بہت زیادہ سیل آپ کے پاس آئے گا تو فرسٹ ویویل چھک برینڈ اور برینڈ نیم ایز گلی آیا سٹورز گیٹا پہ کلک کریں گے بائی باکس ٹیٹسٹک تو دیکھیں برینڈ اس میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس لسٹنگ کو بھی ہم کنسیر نہیں کریں گے کیوں دیکھ لے آپ نائنٹی نائن پرسن شیئرز جو ہے اس لسٹنگ کا وہ یہ ایک سیلر لے رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو کنسیر نہیں کرتے تو اسی طرح آپ ون بائی ون ایک ایک ایس ان کو چھک کرتے جائے اور دیکھتے جائے کہ آئی اس میں برینڈ تو موجود نہیں ہے پھر آپ اس کے بائی باکس شیئرز کو دیکھ لیں کہ اگر بائی باکس شیئرز بھی اچھے ہیں تو پھر آپ اس کو کنسیر کر سکتے ہو تو اس حوال سے اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ نیچے کمیل میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اور اللہ حافظ